اسلام علیکم جی میں ہوں محمد الطافرہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو جناب اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے شوئے ملک کی حوالے سے کہ شوئے ملک کے اوپر بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں میش فکسنگ کا الزام لگا گیا ہے اور یہ الزام بنگلہ دیش پریمیر لیگ کی جانب سے نہیں لگا گیا بلکہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پروپگنڈا کیا گیا ہے شوئے ملک کے خلاف کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے شوئے ملک نے دوسری شادی کی ہے اور ثان ملک کو ڈیووس دی ہے تو اس کے بعد سے بھارتی میڈیا کے اوپر لگتار شوئے ملک کو لے کر زہر انگلی جاتی ہے شوئے ملک کے خلاف پروپگنڈا کیا جاتا ہے اور اب ایک نئی خبر آئی ہے جناب کے شوئے ملک نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر میش فکسنگ کی ہے ایک اور میں لگتار تین نو بالز کروا کر اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ بھارتی میڈیا کی اوپر جو ہے اس خبر کو چیخ چیخ کر بریک کیا جا رہا ہے اور ٹاپ ٹرنڈ بنایا ج آ رہا ہے بھارتی میڈیا کے اوپر لیکن اب شوئے ملک کی جانب سے جو ہے ان انظامات کے جواب میں وضاحتی بیان آ گیا ہے شوئے ملک نے اس کے اوپر کیا کہا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور شوئے ملک کی فرنچائز کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے شوئے ملک کے ان انظامات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شوئے ملک کے اوپر فکسنگ کے انظامات لگانے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے شوئے ملک نے کیا واقعہ ہی جانبوج کا تین نو بالز کی تھی یا پھر بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور شویب ملک نے وضاحتی بیان میں کیا کہا ہے پوری تفصیل آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے اور پہلی دفعیمبر چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو جناب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شویب ملک جو ہیں وہ آج کال نیوز چینل کی اوپر کافی سرخیوں میں ہیں شویب ملک نے دوسری شادی کی سنہ جبید سے اور سانیہ مرزا جو کہ بھارت کی ٹین سٹار ہیں ان کو ڈیووس دی جس کے بعد بھارتی میڈیا کی اوپر جو ہے ایک پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا شویب ملک کے خلاف کہ شویب ملک نے دھوکہ دیا سانیہ مرزا کو شویب ملک نے جناب دغہ بازی کی ہے سانیہ مرزا کے ساتھ لیکن اب جو ہے سب ہی حدیں کراس کر دی ہیں جناب گودی میڈیا نے بھارتی میڈیا نے اور شویب ملک کے اوپر میچ فکسنگ کے الزامات لگا دیا ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شویب ملک نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے ایک میچ میں ایک اور میں تین نو بالز کی تھی جس کے بعد ہم بھی حیران و پریشان تھے جتنے بھی کرکٹ شاکین تھے وہ شاکڈ رہ گئے تھے کہ ایک سپین بولر جو ہے وہ ایک اور میں تین نو بالز وہ بھی فرانٹ فوٹ کی نو بال کس طرح سے کروا سکتا ہے لیکن اب بھارتی میڈیا کو جب اور کوئی خبر نہیں ملی شویب ملک کے خلاف زہر اگلنے کے لیے تو بھارتی میڈیا نے ان تین نو بالز کو بنیار بنا کر شویب ملک کے اوپر میچ فکسنگ کا الزام لگا دیا بھارت کے بڑے بڑے چینلز کے اوپر یہ خبر بریک کی جاری ہے ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے بھارت کے اندر کہ شویب ملک نے سانیا ونزا کو دیا دکھا اور اب شویب ملک جو ہیں وہ خود فس چکے ہیں شویب ملک نے میچ فکسنگ کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے شویب ملک کا امیج ڈاؤن کرنے کے لیے شویب ملک کی بدنامی کرنے کے لیے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ گردشکار ہی ہیں کہ شویب ملک جو ہیں وہ بنگلہ دیش پر میں لیگ چھوڑ کر دوبائی چلے گئے تھے کیونکہ شویب ملک کے اوپر میچ فکسنگ کا انظام جو ہے وہ ثابت ہو چکا تھا شویب ملک جو ہیں وہ ارسٹ ہونے والے تھے لیکن سچائی جو ہے وہ کچھ اور ہے شویب ملک کے کچھ ذاتی معاملات تھے نیجی معاملات تھے آپ سب کو پتا ہے کہ شویب ملک اور سانیا ونزا کے درمیان ڈیووس ہویا تھا شویب ملک جو ہیں وہ دوبائی گئے تھے اپنے نیجی معاملات کو دیکھنے کے لیے کچھ ٹینشن چال رہی تھی شویب ملک اور سانیا ونزا کے درمیان تو اس کو ساٹ آؤٹ کرنے کے لیے شویب ملک جو ہیں وہ ایک یا دو دن کے لیے دوبائی گئے لیکن بھارتی میڈیا کے اوپر اس قبر کو بریک کر دیا گیا کہ شویب ملک نے جناب میچ فکسنگ کر دی ہے منگلہ دیش پریمی لیگ کے اندر لیکن اب شویب ملک کی جانب سے وضاحتی بیان آیا ہے شویب ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا سے یہ چیز حضم نہیں ہو رہی کہ شویب ملک نے سانیا ونزا کو چھوڑا اور دوسری شادی سرنہ جویز سے کی کے علاوہ کوئی بھی سچائی نہیں ہے ان خبروں میں حتیٰ کہ منگلہ دیش پریمی لیگ کی اس فرنچائز جس کے اندر شویب ملک کھیلتے ہیں اس کے آنر نے بھی اس چیز کو کلیر کر دیا ہے کہ شویب ملک کی اوپر اس قسم کے کوئی الزمات نہیں ہے وہ ایک واقعہ ضرور تھا غیر معمولی واقعہ ضرور تھا کہ ایک اور میں شویب ملک نے تین نو باز کیسے کروا دی لیکن میچ فکسنگ کے حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ سراسر جھوٹی ہیں من گھڑت ہیں اور شویب ملک نے کوئی میچ فکسنگ نہیں کی تو کل ملا کر بات کی جائے تو بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ایک دفعہ پھر ناکام ہوا ہے پاکستانی کھلاری کو بدنام کرنے کا شویب ملک کے ایمیج کو ڈاؤن کرنے کا اور شویب ملک کو جو ہے نظروں سے گرانے کا ایک جو پلان ہے ایک جو منصوبہ ہے بھارتی میڈیا کا وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب سے شویب ملک نے دوسری شادی کی ہے سنہ جبید سے اور بھارتی ٹینسٹار سانیا مرزا کو چھوڑا ہے اس کے بعد سے بھارتی میڈیا کے اوپر لگتار شویب ملک کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور شویب ملک کے اوپر جو فکسنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں آپ نے ان کے اوپر یقین نہیں کرنا تکہ سانیا مرزا نے بھی شویب ملک کے لیے بیسٹ بیشز کا اظہار کیا ہے حالانکہ کچھ لوگ جو ہیں سانیا مرزا کی فیملی سے ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سانیا مرزا کو روکا تھا کہ تم شویب ملک سے شادی نہ کرو لیکن سانیا مرزا نے ہماری بات نہیں مانی اور اب جو ہے شویب ملک نے دھوکا دیا ہے سانیا مرزا کی فیملی اور جو قریبی لوگ ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ضرور کی گئی ہیں تو کل ملا کر بات کی جائے تو ابھی تک کی یہی اپڈیٹ ہے کہ شویب ملک کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں باتی میڈیا کی جانب سے جو پروپگنڈا کیا گیا ہے جو زہر اگلا گیا ہے اس کو نکارا ہے جناب شویب ملک نے اور منگلہ دیش پریمیر لیگ کی اس فرنچائز نے جس کی طرف سے شویب ملک کھیلتے ہیں ویڈیو کے آخر میں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ باتی میڈیا کے اوپر عموماً ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستانی کھلاریوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ہے پروپگنڈا چلایا جاتا ہے خاص طور پر گودی میڈیا کے اوپر میں سبھی چینلز کو اس لسٹ میں شامل نہیں کروں گا چند ایک ایسے چینلز ہیں اور چند ایک ایسے باتی نیوز انکرز ہیں جن کا کام ہے صرف اور صرف پاکستان کے خلاف پروپگنڈا کرنا پاکستانی کھلاریوں کے خلاف پروپگنڈا کرنا اور اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر زہر اگنا اس لیے ہم ان کو گودی میڈیا کہتے ہیں یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ کیلکہ سے لیٹڈ کوئی بھی نئی اور تعداد اپڈیٹ اصل کرنی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک سرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد علتہ پسیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ